اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین دعا ہے انشاءاللہ آپ تمام خیر و برقت سے ہوں گے اور یہ مہینہ مبارک آپ تماموں کو بہت زیادہ نعمت دو والا اور برقت دو والا اور عبادتوں میں مشکول رکھ رہا ہوگا انشاءاللہ خدا و اندعاللہ ان تماموں کو توفیق بخشے جو افطار کے دسترخانوں پر اپنے گھروں میں رشتہ دار مومن بھائیوں کو مومن بہنوں کو اور دسترخانے افطار پر خدا کی بھارگاہ میں دعا مانگ کر اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں عزیزان گرامی سالوں کے بعد جب یہ پلٹ کر ماہیں برقتوں والا مہینہ آتا ہے اور جب اس کی راتیں اور ان کے دن آنے لگتے ہیں اور ایک ایک دن جب گزرتا چلا جاتا ہے تو دل بڑا بے چین ہوتا ہے آج ایک روزہ ہو گیا کسی نے کہا آج تین ہو گئے کسی نے کہا آج چار ہو گئے لیکن خدا اپنے بندوں پر اتنی لطف و عنایت کرتا ہے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو ان راتوں میں اتنی ورکتیں دی رہی ہیں کہ جو وہ ہاتھوں کو تھاگن مانگتے ہیں میں انہیں رد نہیں کرتا ہوں جو یہ دنوں میں دعا کرتے ہیں میں انہیں مقبول کرتا ہوں جو اپنے مومنوں کے لئے مانگتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے لئے مانگتے ہیں میں انہیں عطا کرتا ہوں عزیزان گرامی سب سے بڑا فریضہ یہی ہے کہ آج ہم دعاوں کے محتاج ہیں ایک دوسری کی دعاوں کی سخت ضرورت ہے ہمارے درمیان میں جو حالات آ چکے تھے جو رونما ہوئے تھے اور وہ حال سے جب ہم ابرے ہیں اور وہ زمانہ جب ہم دیکھ کے آگے بڑھے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ دھیان رکھیں کیونکہ خداوند عالم نے اس سے پڑھ کر نعمت ہمیں کوئی نہیں دے یہ خدا کا احسان ہے کہ خدا نے ہمیں ہر پارٹس آف دی باڈی جو ہمیں عطا کی ہے آزا و زویل جو ہمیں عطا کی ہے وہ صحیح اور صالح ہیں لیکن کبھی کبھار کچھ ایسی مسئبتیں کچھ ایسے درد کچھ ایسی پرابلمز آ جاتی ہے کہ یہ جب ہمارے باڈی کے جو حصے ہوتے ہیں وہ کمزور ہونے لگتے ہیں اور جب یہ کمزور ہو جاتے ہیں تو ایک وقت سے پہلے ہمیں زہیفی آ جاتی ہے اور دل بڑا بے چین رہتا ہے اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یا خدا یہ مشکل مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تو عزیز آنے گرامی انہی تمام مسئبتوں سے انہی تمام درد سے نجات کا بہترین راستہ طبعے معصومین علیہ السلام لے کر اماموں نے ہمیں ایک بہترین ذریعہ آتا کیا ہے اور اسی ذریعے کو امامی کی اس راستے کو آگے بڑھانے کا کام علی ٹی وی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے تو عزیز آنے گرامی جو ذریعے معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتائے انہی ذریعوں پر بتاتے ہوئے انہی پر راستوں پر عمل کرتے ہوئے مسلسل چند اپیسوڈ لے کر جس میں آج اپیسوڈ اپیسوڈ نمبر 5 میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں اپیسوڈ نمبر 5 میں آج بھی ہم تھوڑا سا تذکیرہ شہد کا کریں گے شہد جس کے بارے میں ہم نے کل ڈیفائن کیا گیا تھا بتایا گیا اور پہچانا گیا کہ شہد میں کئی بیماریوں کا علاج ہے آج بھی اسی شہد کے ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں عزیز آنے گرامی سب سے بہترین دسترخان جو دسترخان کہلایا جاتا ہے بادشاہوں کے زمانے میں اور بادشاہوں کے بعد جو زمانے گزرے ان زمانے میں یہ انہوں نے سبق لیا تھا تو ان دسترخانوں پر جب بادشاہوں کے دسترخان ہوتے تھے ان پر ایک وقت میں چالیس چالیس ڈشز موجود ہوتی تھیں لیکن جب بھی بادشاہ استرخان پر بیٹھتے تھے تو وہ دو چیزے اپنے سامنے ضرور پاتے تھے وہ دو چیزے تھیں ایک نمک اور ایک شہد جس دسترخان پر نمک موجود ہو اور جس دسترخان پر شہد موجود ہو اس دسترخان کی برقت کبھی ختم نہیں ہوتی اب ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے کہ میرے دسترخان پر کیا یہ دو چیزیں موجود ہیں آپ جائے اور آپ ایران میں یا خدا ہم سب کو جانا نصیب فرمائے ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں اور ہم جب ٹرائول کرتے ہیں تو معصومین علیہ السلام کے دسترخان پر ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے جیسے مولا رزا کا سفرہ جناب ام البنین کا دسترخان جب وہاں پر سچتے ہیں تو ان دسترخانوں پر جب ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے تو ہم جب ان دسترخانوں پر جاتے ہیں تو ان دسترخانوں پر ہم شہد ضرور دیکھتے ہیں شہد دسترخان پر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ تمہاری پہلی گزہ ہے بسم اللہ تم اس سے کرو نمک لو نمک کے بعد شہد لو اس سے بسم اللہ کرو اور یہی تمہاری تمام بیماریوں کا علاج ہے یعنی جو کھانا اب ہم شہد کے بعد کھائے گے وہ ہمیں سائیڈ ایفیکٹ نہیں کرے گا عزیزان گرامی بیان کیا گیا کہ شہد باڈی میں کل جب ہم نے میں نے بات آپ کی سامنے فنش کی تھی وہ تھی کیلسٹرول پر کیلسٹرول جس کے باڈی کے اندر بہت زیادہ فیٹ جمع ہو جاتا ہے اسے کہتے کیلسٹرول کیلسٹرول کا ایک علاج جو میں نے آپ کی سامنے کل بتایا تھا کہ لک وارم وارٹر یعنی گرم پانی کے اندر ایک چمر شہد کو ملا کر پی لینا سپ سپ کر کے پیتے جانا ہے سپ لیتے جانا ہے پیتے جانا ہے سپ لیتے جانا ہے کہا گیا بیسٹ علاج یہ ہے اسی کو کنٹینیو آج میں کر رہی ہوں کہا گیا کہ شہد ماسومین علیہ السلام کا فرمان ہے شہد باڈی میں فیٹ کو پیدا ہونے نہیں دیتا باڈی میں فیٹ نہیں بنتا جو کنٹینیو شہد لیتا ہے اس کے باڈی کے اندر کبھی فیٹ پیدا نہیں ہوتا جو دوائی دل کے مریض کے لیے ہوتی ہیں جو ہارٹ پیشنٹ کے لیے ہوتی ہیں ان سارے میڈیسنٹ میں جو یوز کیا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو لیول ہوتا ہے پریسکرپشن میں اس میں سب سے زیادہ شہد انکلوڈ ہوتا ہے ان تمام دوائیوں میں شہد ہوتا ہے اب آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں جب ایک ہارٹ پیشنٹ کی دوائیوں میں شہد ہے تو اگر اوریجنل شہد ہمارے پاس موجود ہے تو وہ تو ہارٹ ڈیسیس کو کتنا زیادہ فائدے مند کرتا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی بینائی کمزور ہے آنکھوں سے بینائی کمزور ہے ہم آنکھ کی علاج کے قریبی آئیں گے لیکن جب شہد کی بات نکلی ہے تو بیان کر دوں اگر کسی کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے تو ان کے لئے بیان کیا گیا ہے کہ روزانہ صبح نہار پیٹ اگر وہ شہد کا ایک ٹیبل سپون لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے اس کی آنکھوں کی بینائی کو خدا رونک انعیت کرتا ہے اور اس کے آنکھوں کے پردے کے اوپر جو بلیکٹس آ چکے ہوتے ہیں جو اس کے آنکھوں کے پردے کا آپریشن کرنے کا حکم دیا گیا کیٹریک کا آپریشن کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ سب دور ہو جاتا ہے شہد کی بینا پر اس کے بعد حضرت رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہر مہینے کی شروعات جو ہے جو انہیں صبح جو کرتا ہے مہینے کی شروعات کی جو صبح کرتا ہے اس دن شہد کھا لے تو بیان کیا جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی بیماریوں سے بچ جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ شہد ہر بیماری کا علاج ہے ہر بیماری کا علاج ہے اگر ایک شخص کے بدن کے اندر ستر امراض موجود ہے تو ان ستر مریضوں ستر بیماریوں کا ستر اس کا علاج جو ہے وہ ایک دوا ہے اور وہ دوا شہد ہے ڈائی بیٹیز کا مریض شہد یوز کر سکتا ہے ڈائی بیٹیز اگر کسی کو ہے لیکن وہ شہد یوز کرتا ہے لیکن اسے اوریجنل شہد یوز کرنا ہے جس میں شگر لیول نہ ہو ورناج اگر ہم دیکھیں شگر ہوتا ہے یعنی جب شہد کو آپ رکھ دے تو شہد جب جم نے لگ جائے تو اس کے نیچے شگر کی ایک لیر آتی ہے اور اس کے اوپر ایک شہد کی لیر دیکھتی ہے یعنی وہ اوریجنل نہیں ہے تو جس کے اندر شگر پایا جاتا ہے وہ ڈائی بیٹیز مریض نہ لے لیکن جسے اوریجنل شہد پایا جاتا ہے جو ڈاک کلر کا ہوتا ہے اوریجنل ہوتا ہے تھوڑا جس کے اندر میٹھا پن تو زیادہ ہے لیکن تھوڑی سی کڑواہٹ ہمارے لیر زبان پر آتی ہے وہ شہد اوریجنل ہوتا ہے ڈائی بیٹیز کے لیے بہترین گیزہ اور دوا دونوں بیان کیا گیا ہے شہد ہیں شہد سٹون کی یعنی جس کے اندر سٹون ہوتا ہے سٹون کی بیماری کو دور کرتا ہے شہد کانسٹیپیشن یعنی کپس کی بیماری کا بہترین علاج ہے اگر ایسیڈیٹی کی وجہ سے اگر ایسیڈیٹی پرابلم ہو رہا ہے اور ایسیڈیٹی کی وجہ سے اگر پیٹ میں درد ہوتا ہے تو کہا گیا ہے ایک تیبل سپون شہد پی لینے سے ایسیڈیٹی کا پرابلم دور ہو جاتا ہے یا کہا گیا ہے کہ جب ہم دسترخان پر بیٹھتے ہیں اور کسی کو بہت زیادہ ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے تو وہ ایک لکمہ چاول کا لے لے اس میں چند بون شہد کے ملا لے اور وہ لکمہ شہد والا لکمہ چاول کا ہے وہ کھا لے اور اس کے یا ون منٹ کے بعد سکسٹی سیکنڈ کے بعد وہ اپنا کھانا کھائے اس سے ایسیڈیٹی کی پرابلم دور ہو جاتی ہے السر جیسے زخم کا علاج میں نے کل کئی زخم کا علاج بیان کیا جو شہد کرتا ہے لیکن السر جیسے زخم جو السر ہمارے ہوت پر آتے جسے ہم چھالا کہتے ہیں آپ کو اگر ہو گیا ہے تو آپ تھوڑا سا شہد لے لے وہاں پر آپ لگا لے یہ بہت بہترین علاج اور ابھی گرمی میں سب سے زیادہ شہد السر کا پرابلم ہوتا ہے یعنی گرمی میں اس لیے کہ پانی کا لیول کم ہو چکا ہوتا ہے پسینہ بہت بہرہ ہوتا ہے اور ابھی افطار کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرے موہ میں چھالا آ گیا تو آپ اگر اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں چند منٹ میں وہ چھالے کا بہتر السر ہے تو اس کا بھی بہترین علاج شہد ہے السر جیسے زخم کے لیے شہد ایک دوا کا کام کرتی ہے ماہ سبین علیہ السلام کا فرما چھوٹے امام جعفر اس وعدک فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر پیٹ کے درد کی شکایت مولا کے سامنے کی ہوتی ہے اور مولا سے کہتا ہے مولا مجھے پیٹ کے درد کی شکایت بہت رہتی ہے تو مولا اسے فرماتے ہیں کہ کالا دانا جو کالے دانا آتا ہے کالا دانا وہ خجور شہد میں ملا کر لے لے کالی جیری جسے کہتے ہیں اسے کالی جیری جو ہوتی ہے اس کو شہد میں ملا کر لے لینے سے پیٹ کے درد کی بیماری دور ہو جاتی ہے کالونجی جو بلیک ہوتی ہے بلیک سیڈز ہوتی ہے اس کو بھی شہد میں ملا کر لے لینے سے جو کالے دانے ہوتے ہیں تکمیرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی کالے ہیں اس کو بھی شہد میں ملا کر لے لینے سے پیٹ کی بیماری جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو عزیزان گرامی یہ بہت بہترین علاج بتایا گیا اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے چھوئے پانچ امام فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح ایک انگلی بھر کر شہد کھالو بلغم کی اگر کسی کو پرابلم ہوتی ہے تو کہا بلغم کی بیماری سے نجات ملتی ہے شہد سب سے بہترین علاج ہے میمری کو شارپ کرنے کا کئی دعائیں دی گئی شہد پر پڑھو شہد پر پڑھ کر کھلائی جائے میمری شارپ ہوتی انشاءاللہ کبھی سکین کو نکھارنے کا کام کرتا ہے اگر آپ کی سکین بہت رف ہو چکی ہے بہت زیادہ آئیلی ہے تو کہا گیا کہ بیسٹ علاج یہ ہے کہ شہد کو اپنے فنگر پوائنٹ میں لے فنگر پوائنٹ میں لے کے شہد کو لگا لے اور اس کا اچھے سے مساج کرے شہد اگر ہمارے پورز میں اتر جاتا ہے تو کسی بھی سکین ہو گلو کرتی ہے آئیلی سکین ہو تو اس کا آئیل لیول کم کرتا ہے درائی ہے تو وہ نورمل سکین ہو جاتی ہے سکین گلو کرنے کے لئے بہتر علاج ہے کہا گیا کہ کسی طرح ہم فیشل کرتے ہیں تو ہماری سکین کو بہت نکھارتا ہے ہنی کو لگا کر اگر کوئی دو کیوبز آئیس کے لے لے اور اسے اچھی طرح سے مساج کرتا ہے اور ہنی کو اپنے پورز میں اتارتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی سکین بلڈ سرکولیشن بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا نکھار جو ہے وہ بڑھ کر بہار آتا ہے کسی بھی طرح کا بخار اگر ہے تو کہا گیا کہ شہد اس بخار کا بہترین علاج ہے ساتھ امام فرماتے کہ اگر کسی کو اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے ساتھ امام فرماتے اگر کسی کو اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے وہ شہد کو ملک میں یعنی کاؤ ملک میں دودھ کاؤ ملک میں ملا کر پینے سے اولاد پراہم ہونے کے ذریعے کھل جاتے ہیں جس کو اسطما کی پرابلم ہے وہ شہد کو ڈیلی یوز میں لے لے اس کی وہ پرابلم دور ہو جاتی ہے عزیز اصلی شہد اور نقلی شہد یعنی اوریجنل شہد اور ڈپلیکٹ شہد کو پہچانے کیسے اصلی شہد اور ڈپلیکٹ شہد کو پہچانے کے لئے ماسومین علیہ السلام فرماتے ہیں شہد کو کوٹن یعنی کاپوس کے ٹکڑے پر لگا کر آگ پر آگ لگا دے مہاچیز کی تیلی ڈپلیکٹ شہد ہے وہ چرچرہ ہو رہی ہے اور جس میں اور چرچرہ جس میں نہ ہو وہ سمجھ لے کہ وہ اصلی شہد ہے اس کا پہچاننے کا ایک طریقہ ہے کاپوس میں لے اور شہد کو رکھ دے ایک ماچیز کی تیری لے اس پر گھومائے اگر وہ چرچر کر رہا اس کا مطلب وہ دوسرا علاج شہد کو اگر کپڑے یا کاغذ پر ذرا سا ڈالا جائے اگر شہد کپڑے یا کاغذ پر لگے بغیر گلے یا موتی کی طرف فیل جائے تو سمجھ لینا کہ وہ شہد اصلی شہد ہے تھوڑا سا کپڑے پر ڈال دے اور جب وہ کپڑے پر لگ جائے یعنی چپک جائے اور راؤنڈ ہو جائے تو موتی کی طرح بن جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ شہد اصلی شہد ہے چند کترے شہد کے پانی میں ڈالے اگر وہ اسی طرح پڑے رہے تو وہ اصلی ہے اور پانی میں گھل جائے تو وہ نقلی ہیں یعنی یہ تین طریقے ہیں جو معصومین نے بتا ہیں آپ ان پر عمل کر دیکھ لیں انشاءاللہ آپ اصلی اور نقلی یعنی اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کی فہچان ہو جائے گی اور جو اوریجنل ہوگا اسے آپ یوز میں لے لیں انشاءاللہ تاکہ ہم اپنی بہترین طرقے سے بیماریوں کا علاج کر سکے تو عزیز آنے گیرامی یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں یہ معصومین علیہ السلام یعنی طبعہ معصومین یہ کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے عزیز آنے گیرامی یہ تمام چھوٹی چھوٹی بات پر اگر ہم عمل کرنے لگ جائے ہم اپنی صحت کی بہترین حفاظت کر سکتے ہم اپنے بوڑی کے اندر کولیسٹرول کو بننے سے بچا سکتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے نور کو بڑھا سکتے ہیں ہم اپنے چہرے کی گلونیز کو بیلا سکتے ہم ایک وقت سے پہلے بوڑے ہونے سے بچ سکتے ہیں اور یہ تمام عمل محسومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے ہیں تو عزیز آنگی رامی ان تمام باتوں کا عمل کریں ان تمام باتوں پر کوشش کریں کہ اس کا علاج کریں اور پھر آپ نسکوں پر عمل کر دیکھیں جو محسومین علیہ مسلام نے فرمائے ہیں اور انشاءاللہ خدا وند عالم آپ کو اور ہم تمام کو جو جو مریض ہے پر وعد گارہ ان تمام کو کل شفا فرمائے اور بہترین طریقہ معصومین علیہ السلام کی بتائے ہوئے بیماریوں سے اگر ہم علاج کرے تو انشاءاللہ یہ بیماری ہمیں دوبارہ کبھی نہ ہوگی انشاءاللہ ایک نیا موضوع لے ایک نیا اپیسوڈ لے کل فرم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن جس کے پاس اب تک خجور اور شہد نہیں ہے وہ اپنے لئے شہد اور خجور ضرور خرید لے اور اس کا استعمال کرنا شروع کر دے تاکہ کہ صحت ہزار نعمت تو عزیزان گرامی علی ٹیوی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہم جس بھی طرح سے کوشش ہماری جاری ہے بہترین طریقے سے اپنے ویورس کے لیے اپنے چانے والوں کے لیے اور اپنے امت مسلمان کے لیے اور تمام طرح لوگوں کے لیے بہترین علاج کو پہنچا سکے طبعہ معصومین میں انشاءاللہ پھر ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے تب تک کے لیے دیجئے ہم اجازت و السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ